اسی طرح ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے ایک بہت موٹا تعداد آدمی ہے اس کے نتروں میں صدقی کا دھم نہیں ہے تو وہ مردہ ہے اسی طرح اگر ہمارا بہت ایمان ہے اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آج میری سیسو ہم نے اپنے اپنی لائف میں دیکھ رہا ہے کیا میری صدقی کیسی ہے سب سے فرنٹ پر میں ہوں گا سب سے فرنٹ پر میں ہوں گا اس کے پاس میرے تمام مسیحی قوم ہوگی میرے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں ان کے لیے آج خدا کا اکلام ہے میرے لیے خدا کا اکلام ہے تاکہ ہم خدا کے پاک اکلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور خدا ہوں سے برکت پائیں خوشی سے خدا کے اکلام کو بولا کریں یہ نہیں کہ ہمارا ذہن پاکستان میں ہو ہماری عقل کہیں اور کہیں ہو ہمارا تمام کہیں اور پھر رہا ہو تو ہم چرچ میں بیٹھے ہوئے ہو نہیں میرے صدقی کیونکہ اکلام امکدس میں لکھا ہے ایسا بہنِ زمین خداونت کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداونت کی عبادت کرو لاچاری کے ساتھ نہیں دوک کے ساتھ نہیں یا کسی اور وجہ سے نہیں برکہ خوشی کے ساتھ جب ہم خوشی کے ساتھ خداونت کی عبادت کریں گے تو خداونت ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا میرے عزیزو آج ہم خداونت کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس امسال کی کتاب اس کا گیارہ باپ اور اس کی گیارہ ہی آئیت خداونت کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس امسال کی کتاب اس کا گیارہ باپ اور اس کی گیارہ ہی آئیت پڑھیں گے میریسیا میں سے جس کو خداونت کا پاک راستبازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے راست بازوں کی دعا سے شہر کیا ہوتا ہے صرف راضی نہیں پہتا ہے بڑھتا ہے اونچا ہوتا ہے اس شہر کو اس گھر کو اس چرچ کو اس کلیسیا کو کیا ملتی ہے برکت ملتی ہے راست بازوں کی دعا سے شہر کیا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے میرے عزیزوں ہر چیز کے دو پہلوں ہیں جیسے خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا آسمان اور زمین دن اور رات سورج اور چاند خوشی اور غمی دکھ اور سکھ ایسے ہی اور بہت بغیرہ وغیرہ اسی لیے میرے کو ایک پوائنٹ چاہیے تھا تو میرے کو خلاب نے دو پوائنٹ دی ہے میں نے کہا دو پوائنٹ پر بات کریں گے میرا جو میسیج ہے آج کا جو میرا میسیج ہے میرا ٹاپک ہے وہ راست باز اور شریر ہے یاد رکھیں کیا پوائنٹ ہے میرا راست باز اور خوشی دو پہلو ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں خوشی اور غم دکھ اور سکھ زندگی اور مور ایسے ہی دو پہلو ہیں ہماری لائف میں سیکھنے کے لیے یہ کیا ہے راست باز ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے راست باز راست باز کون ہوتا ہے میرے بھائیوں کوئی بتائے گا جو راستی کے کام کرتا ہے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے جو بھرائی نہیں کرتا جو کسی کی چگلی نہیں کرتا اٹھے سیدھے کام نہیں کرتا خدا کے ساتھ بفادہ رہتا ہے اس کو راست باز کلا جاتا ہے شریر کون ہوتا ہے شریر شیطان کا بھائی ہوتا ہے شیطان کا دوست ہوتا ہے شیطان کے ساتھ چلتا ہے شیطان کی باتوں کو مانتا ہے شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے پوائنٹ دونوں ہیں بڑے میچر پوائنٹ ہیں زندگی کو گزارنے کے لیے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آج میرے سیزو اگر ہم راست باز بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں خدا منت کے زندہ مقدس چرالی پاک کلامے سے دیکھیں گے یعقوب کا خط اس کا پانچ باب اس کی سولہ اور ستارہ ہے آپ میری طرف دیکھیں کلام نکالیں کوئی بات لیکن میری طرف دیکھیں یعقوب کا خط اس کا پانچ باب اس کی سولہ اور ستارہ ہے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ لیہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میر نہ برسے چنانچہ ساڑھے تیل برس زمین پر میر نہ برسا پھر اس نے دعا کی اور میر برسا اور پیداوار ہوئی یہ لیہ کم تھا راست باز راست باز وہ کیا تھا راست باز کوئی دوسری مخلوق تو نہیں تھا کیا تھا وہ ہم طبیعت انسان تھا ہمارے جیسا تھا ہر کام ہمارے جیسے کرتا تھا مثلا کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا روتا بھی ہوگا ہنستا بھی ہوگا دکھ بھی آتے ہوں گے اس بار مشکلاتیں بھی آتی ہوں گی لیکن وہ ہمارے جیسا انسان تھا وہ راست باز بنا راست باز کی دعا سے مقدس یقوب خدا کا بندہ فرماتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی اس نے ایسے بیٹھ کا نہیں دعا کی اپنے لیے نہیں خدا کا پاک کلام بولتا ہے خدا کا مندہ بلدہ اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ زمین پر مینا برسے چنانچہ ساڑھے تین برس ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں ایک سال نہیں چھے مہینے نہیں دو سال نہیں ساڑھے تین برس زمین پر مینا برسا پھر اس نے دعا کی اور زمین پر می برسا اور پیداوار ہوئے آج میرے اسیسو آپ بتائیں سب لوگ گریجویٹ ہیں خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں آپ بتائیں کہ ایلیا کیسے گا اسباز بنا جی کوئی بتائے گا خدا کے ساتھ چلتا رہا ریز گارڈ گارڈ بلیس یو بھائی خدا مدہ آپ کو برکل جی اور کوئی ایلیا کو خدا منہ نے حکم دیا کہ کریت کے نالے پر جا اور جا کر کریت کے نالے میں سے تو نے پینا ہے اور کبھے تیرے لیے روٹی اور گوشت لایا کریں گے کیا وہ کریت کے نالے پر گیا جی گیا جی گیا گارڈ بلیس یو اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا پھر خدا نے اس کے کیا 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 اس نے پھر وہ خدا کے حکم کو مانا پھر خدا نے اس کو کیا کہا کہ بیوہ کے گھر میں جا اس نے انکار کیا نہیں وہ کیا میرے عزیزو وہ کیا گیا اس نے خدا کے حکم کو مانا اس لیے میرا اور آپ کا خدا مندی یاسم سناسری فرماتا ہے مقدس شہونہ کی انجیل اس کا چودہ باب جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے حب کو اس پر ظاہر کروں گا جی سیٹر میری رہن مگو آپ کو برکنے اقلام کی طرف اپنے مگو گرویسی یہ بیٹی آپ کے پاس ہارس ٹائم رہتی ہے یہ خدا کا پاک تعالی بار نہیں آپ کو ملے گا میری بہن کوئی بات نہیں میرے سیزو کیا لکھا ہے ایڈیا نے کیا کیا خدا کے پاک کلام پر عمل کیا اسی بھی آج مجھے اور میرا خواب کو میرا خدا مدیہ سمجھلاسلی فرماتا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا پریز گارڈ میرے سیزو خدا کیسے اپنا آپ ظاہر کرتا ہے کوئی بتا سکتا ہے خدا کی مذہر پر چلتا خدا مند اپنا آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے اس کو اپنا رول قدس دیتا ہے جب خدا اپنا رول قدس اس کو دیتا ہے رول قدس اس کی پڑیکشن کرتا ہے اس کی افاظت کرتا ہے اس کو کلام دیتا ہے اس کو بتاتا ہے تیر کی باتیں بتاتا ہے پریز گارڈ آج میرے سیزو گھور کریں اگر ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو میرے سیزو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ہمیں خدا اپنا رول قدس نہیں دیتا یاد رکھیں بہت لوگ کہتے ہیں مجھے خدا کا رول قدس بلا ہوا ہے خدا مجیسے اپنا رول قدس دیتا ہے اسے ہر لحاظ سے پلیس کرتا ہے برکت دیتا ہے اپنا ظاہر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں میرا رول قدس اس میں ہے میں اس کو اپنے جھرال کے لیے استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا پریز گارڈ میرے سیزو یہ خدا کا بات نہ بزا ہے آج میرے سیزو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم راستباز کیسے راستباز کا اپوزیٹ کیا ہے شریر ہے گناہ گار ہے کیا ہے گناہ گار ہے شریر ہے پریز گارڈ میرے سیزو مقدس یہنہ کی انجیل اس کا نو باپ اس کی اکتیس سائط میں جب خدا مدیسیم سناسلی نے جہنم کے اندے کی آنکھیں کھولی جنم جنم کے اندے کی آنکھیں کھولی مقدس یہنہ کی انجیل اس کا نو باپ اس کی اکتیس سائط میں تو بہت سے لوگوں نے کیا بولا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو اس کی سنتا ہے کیا لوگوں نے کہا بات بھی لوگ جانتے ہیں نے كلار κروہ ولیکن ڈاکہ میں بہت تTONک ہوں شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے اور صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے کلام کو سیکھنے کیلئے برکت پانے کیلئے ہمیں شریر نہیں بننا ہم نے کیا بننا ہے صادق بننا ہے سچا بننا ہے راستباز بننا ہے ہم نے کیا کرنا ہے راستباز بننا ہے شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے جب کوئی خدا کا خادم میسیج دیتا ہے وہ کھل ڈل کر میسیج دیتا ہے یہ میسیج میرے لیے سب سے پہلے ہے بعد میں آپ کے لیے ہے کیونکہ خداوند کا باقلم دو آداری دروار ہے وہ دونوں طرف سے کاٹتا ہے ایک طرف سے آپ کو پوچھے گا کھٹے گا ایک طرف سے زیادہ میرے کو کھٹے گا کیونکہ میں خدا کے مقدس مذہبہ پر کھڑا ہوا خدا کے مذہبہ پر وہ عدمی کھڑا ہو سکتا ہے کلام مقدس میں چوبیس میرے دبور میں رکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا بھائی جس کے آدھ ساپ ہے اور جس کا دل پاک ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور جس نے بکر سے قسم نہیں کھائی وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا میرے سیزوں برکت خدا کے خادم سے نکلتی ہے پریز گارڈ یاد رکھیں سپیڈ جو ہے خدا کے خادم سے نکلتی ہے جب خدا کے خادم سے سپیڈ نکلتی ہے پاور نکلتی ہے تو کلیسیا بلاندو بھالا ہوتی ہے برکت پاتی ہے کسیت کی برکت پاتی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج طور بہت خطرناک ہے جب اب خداوند کا قرام کھل ڈل کر بولیں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو ایسا ہی ہے میرے سیزوں کوئی بات خدا کا خادم اپنے بات سے نہیں کرتا یہ خدا کا خادم ہے میری ایک بھی بات باہر سے ہوگی تو میں آپ کا مجرم ہوں گا خداوند کا سب سے پہلے مجرم ہوں گا یاد رکھیں آج اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اگر ہماری زندگی میں شرارت ہے ہماری زندگی میں بھدی ہے ہماری زندگی میں گھانٹ ہے ہماری زندگی میں حسد ہے ہماری زندگی میں بھگوز ہے ہماری زندگی میں فرقہ ہے ہماری زندگی میں بھیدت ہے ہماری زندگی میں محبت نہیں ہے تو ہم راست پات نہیں ہیں یاد رکھیں کوئی بات نہیں جان کریں فائٹ کریں کس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے ابلیس کے ساتھ آپس میں فائٹ نہیں کرنی آپس میں محبت رکھنی ہے اور فائٹ کس سے کرنی ہے ابلیس کے ساتھ جب ہم ابلیس کے ساتھ فائٹ نہیں کرتے تو وہ اتنے دکھ ہمیں دیتا ہے اتنی مشکلاتیں ہمارے لیے ڈال دیتا ہے ہمارا ناک بند کر دیتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں برکت نہ ملیں ہمیں برکت نہ ملیں ہم دکھوں میں بیماریوں میں مشکلاتوں میں مصیبتوں میں مر کر حلاق ہو جائیں لیکن خداعند کیا چاہتا ہے خداعند چاہتا ہے ہم برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں وہ لوگ جانتے تھے اس وقت یہ ان کو پتا تھا وہ کیا کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گھاروں کی نہیں سنتا آج بھی خدا گناہ گھار کی آواز کو نہیں سنتا بہت بلند بھی بھولے گا تبلیس تو اس کا ساتھی ہے وہ ادرس ہی پکڑ لے گا اس کی آواز خدا منتا ہے اس کی دعا خدا منتا نہیں جائے ایلیا جو تھا وہ راسباز تھا وہ کریت کے نالے پر گیا اس نے خدا کے حکم کو مانا اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا آج میرا اور آپ کا خدا منتی اسم سناسری یہی فرما رہا ہے کہ میں اپنا رول کو دست دوں گا لیکن تم میری باتوں پر عمل کر میرے کلام پر عمل کر ایسے نہیں وہ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ ہم خدا منتی اسم سناسری پر ایمان لانے سے راست باز ہو جاتے ہیں ہم خدا منتی اسم سناسری کی سلیم کے نیچے آنے سے راست باز ہو جاتے ہیں ہم خدا منتی اسم سناسری کی کفارے سے ہم راست باز ہو جاتے ہیں ہم خدا منتی اسم سناسری کے خون سے راست باز ہو جاتے ہیں لیکن مین پوائنٹ جو خدا منتی اسم سناسری نے باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ اُن پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں آج بہت لوگ ہیں کوئی مسئلہ ہی یہ نہیں کہہ گا میں خدا انیت سنتی ناسی سے محبت نہیں رکھتا لیکن وہ کیا کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا خنہ گھاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو بہت پرست نہیں خدا پرست برے کام کرنے والا نہیں خدا کی باتوں کو ماننے والا نہیں خدا کے کلام کو کٹ کرنے والا نہیں بلکہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والا خدا پرست اس کو بولا جاتا ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ جلتا ہے اگر آپ کلام مقدس کو دیکھیں تو مقدس نو نبی مقدس نو نبی کیا تھا راسباز تھا وہ خدا کے ساتھ ساتھ جلتا تھا مقدس ایوب نبی راسباز تھا وہ خدا سے ڈٹھتا اور بدی سے دور رہتا تھا مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کا مگیتر تھا وہ بھی راستباز تھا اگر میں اس کی آپ کو تھوڑی سی قرام مقدس میں بتاؤں مقدس مرتی کی انجیر اس کا پہلا باب اس کی ٹھارائے سے تھوڑا سنے کے بعد میں آپ کو سمجھا دیکھ اس میں کیا لکھا ہے اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی باہ مریم کی منگری یوسف کے ساتھ ہو گئی تو وہ ان کے کٹھے ہونے سے پہلے رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی بس اس کے شور یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا چپے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا مند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہانے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں حرول قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا رام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے نبوں کو ان کے گناہوں سے جو راستباز ہے اس کے ساتھ فرشتہ آ کر باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ خدا ہم کرام ہوتا ہے خواب میں رویا میں چلتے پھرتے اس کے ساتھ خدا بات کرتا ہے گناہگاروں کے ساتھ خدا بات نہیں کرتا وہ راستباز تھا تو خدا کے فرشتہ نے اسے خواب میں آ کر دکھائی دے کر کہا آئی یوسف ابن تھوک اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈائے کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے اور ان قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا رام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا آج نجات میرا اور آپ کا خدا یسو مصینات اس کے علاوہ نجات نہیں ہے یاد رکھیں اگر آپ مصیح کو قبول کرتے ہیں مصیح کو اپنا نجات ہندہ قبول کیا ہے بہت لوگ ہیں جنہوں نے بابت اسلام دیا ہوا ہے وہ شاعر بانی بھی دیتے ہیں مصیح کی صریف کے نیچے بھی آتے ہیں دیکھنے اپنے اندر کو ساپ نہیں کرتے بیرائی آج گناہ تو کرتو با گناہ گارہ یا بیت جب زمانہ نہیں ہو چلنا کوئی چیارہ آج وقت ہے میرے جیزوں اگر ہم راستباز نہیں ہیں تو راستباز بننے کی اشہد ضرورت ہے راستباز کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس سبور کی کتاب اس کا گیارہ زبور اس کی سات آت میں لکھا مقدس سبور کی کتاب گیارہ زبور اس کی سات آت میں لکھا کیونکہ خدا من صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے راستباز اس کا دیدار کریں گے راستباز ہی خدا مندیہ سمسیناسری کو دیکھ سکتا ہے خدا مندیہ سمسیناسری راستباز کے ساتھ ہی بات کر سکتا ہے مناغار کے ساتھ بات نہیں کرتا آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ ڈاکو بھی تے پاکشی آگیا آسینہ آج میرے سیزوں کو ڈاکو نہ بنیے ڈاکو کی سوچ کو ختم کیجئے خدا مندیہ سمسیناسری کے پاس آئیے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریے اور کیا کریے برکت بھائی راست کرے گا خدا مندیہ سمسیناسری بعد بار سلیپ پر نہیں چڑے گا کوئی بتائے گا کہ خدا مندیہ سمسیناسری سلیپ پر چڑے گا خاد کڑا کرے کوئی بات نہیں میں آپ کا نوکر ہوں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوکر ہوں نوکر ہے تو خادم ہے خادم ہے تو نوکر ہے میں آپ کا خادم ہوں کوئی بتائے گا جی خدا مندیہ سمسیناسری پھر آئے گا آئے گا جی آئے گا کے لیے آئے گا یاد رکھیں پہلے عدالت ہوگی ہماری اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جائیں گے جب بہت سے لوگ کہتے بدنا دے تختے بے گے یسور آ جائے گا سانمیہ ہوا ماں دے ٹولے چڑھائے گا کیا گناہگاروں کو لے کر جائے گا شریروں کو لے کر جائے گا نہیں میرے ایسیز و راست بازروں کو لے کر جائے گا شریروں کی عدالت کرے گا یاد رکھیں آج اپنی لائف میں دیکھنا ہے کیا ہم کیا لکھا ہے کیونکہ خدا من صادق ہے وہ رحیم کریم ہے کہہ کرنے میں دیمہ شفقت اور راستی میں خنی ہے اور معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے خدا من کیا کیونکہ خدا من صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے اس لیے خدا من دیس مبارک راست بازوں ہیں جن کا دل پاک ہے جس کے دل میں خود ہی نہیں ہے کمانڈ نہیں ہے حسد نہیں ہے بغض نہیں ہے تفرقہ نہیں ہے وزت نہیں ہے اور پرے کام نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں کیا ہے محبت ہے خدا من صادق ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا من کو دیکھیں گے خدا کو وہی آدمی دیکھ سکتا ہے جو پاک دل جس کے دل میں گند گیا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ ایسے ڈرامی کرتا ہے مجھے میں خدا ملا نہیں میرے عزیزوں خدا پاک دل کے بغیرے کسی کو میرنی نہیں سکتا کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا یہ میں آپ کو میرا لائف کا تجربہ ہے میں نے کوئی مرسٹری نہیں کی کوئی میں نے کہیں سے اقرام نہیں سیکھا یہ میرے خدا من کا فضل ہے اُس کا ترس ہے اُس کا رحم ہے وہ مجھے اپنے رول کو دس سے بھرتا ہے اور میں خدا کا پاک اپنے لوگوں تک بچاتا ہوں میں انپڑ جہل میں نے کبھی اپنی لائف میں سوچا بھی رہی تھا کہ میں خدا من کا ایک خادم بنے گا خدا من مجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے گا میں دل سے خدا من یہ سمسراستی کا شکر گزار ہوں کہ خدا من ایک مزہور کو چنا اور بلیس کیا برکت دی تاکہ خدا کا پاک اکلام اپنے مسئلوں کے ساتھ پیش کر سکے سکوں تاکہ میرے لوگ خدا کے پاک اکلام حمل کر کے برکت پائیں اور راست باز بنے شریر نہ بنے شریروں کو کچھ نہیں ملے شریروں کا حساب جانتے ہیں کیا ہے جی کوئی بتا سکتا ہے شریروں کا حساب گیا ہے شریر وہاں جائیں گھاڑ بریسی راست باز خدا کی بادشہ ہی میں جائے گا جہاں اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی بریس گارنا ملے لوگ بلیسی آپ خدا من تیرا شکر آج میرے عزیزوں سوچنا ہے آج سوچنے کی ضرورت ہے کوئی آج میں آپ کو بتاؤں گا کتنے لوگ راست باز ہیں میں ان کے لئے دعا کو ہوں کہ خدا من دن کو اور بھی اپنے جلال کے لئے استعمال کرے پھر یہ دعا ہے کہ مسیحی قوم میں ایک بھی شریر نہ رہے بلکہ سب راست باز بھن جائے اور جو راست باز ہیں ان کے لئے میں دعا کو ہوں اور جو شریر ہیں ان کے لئے بھی میں دعا کو ہوں خدا من دن کو تبدیل کردے انسان کو کون تبدیل کرتا ہے جی خدا کرتا ہے خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے تبدیل کرتا ہے خدا نے نبی پغمبر اس لئے بیجے تاکہ اپنے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو بتائیں یہ خدا کا پاک کلام کیا بتاتا ہے آج خدا من نے ہم کو چنا خدا کے خادم لوگ ہیں جتنے بھی ہیں پاستر صاحب ہیں وہاں بھائی ہیں پاستر صاحب ہیں اور سب لوگ جو جتنے بھی خدا کے خادم ہیں انہوں نے چنا ان کو چنا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں اور خدا کے کلام کے مطابق تاکہ خدا کا کلام زیادہ پھیلے اور لوگوں کے ذہن کھنے دیل کھنے اور وہ کو خدا کے کلام پر ایمان لاکر اپنی لائف کو تبدیل کر کر پرکت پائیں میرے سیزوں کتنے لوگ راستباز بننا چاہتے ہیں میں آپ کا نوکر ہوں کوئی مشکل بننا چاہتے ہیں کیا راستباز ہیں سب پہلا پوائنٹ کیا ہے مسیح کا بابتثمہ لینے سے مسیح پر ایمان لانے سے مسیح کی ہم راستباز ہو جاتے ہیں لیکن آگے بہت کچھ ہے بھائی آگے بہت کچھ ہے تھوڑا کچھ نہیں ہے بائیورم کے ادس بری ہوئی ہے نبیوں پہ کمروں نے تلیم دی خدا کو بتایا لوگوں کو کہ خدا کیا کہتا ہے یہ کتنے لوگ راستباز بننا چاہتے ہیں کیسے راستباز بن سکتا ہے آدمی کوئی امریکہ کی ٹیبلٹ نہیں ہے کوئی جرمنی کا انجیکشن نہیں ہے کیا ہمیں ایک انجیکشن لگوائیں گے پیسے ہمارے پاس ہیں تو ہم راستباز بن جائیں گے ہے جی کوئی طریقہ جی کوئی طریقہ جی جی کوئی بن سکتا ہے میری بہت جنگے ہوئی پلیس کے ساتھ آج بھی خدا ان کے فضل سے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر گئے تو اپنی اس کو سے جیت نہیں سکا میں خدا ان کا بہت مشکل ہوں خدا ان جس کے ساتھ ہے وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کو کسی چیز کا ڈھانٹ نہیں ہے کیونکہ خدا ان اس کے ساتھ ہے جی کیسے راستباز بن سکتے ہیں خدا کے موپر عمل کرنے ہیں جی سنی ہے ذرا خدا کا بان میرے سیزوں کرام مقدس میں ہم راستباز خدا کیسے بن سکتے ہیں کرنٹیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا خط اس کا پندرہ باب پہلا دوسرا جی پہلا کرنٹی کرنٹیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا پہلا خط اس کا پندرہ باب اس کی تئیس آیت سنیئے فریب نہ کھاؤ مقدس پلوس رسول خدا کا بندہ فرماتا ہے جی مر گیا اپنی اپنی باری سے تہلا پھر مسیح پھر مسیح کی آنے پر اس کے لوگ چلے آپ دوبانے پڑھ دیں فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی آدموں کو بگاڑ دیتی ہیں راست پاس ہونے کے لیے ہوش بے او اور غنا نہ کھاؤ سیندیسی سائی ہاں جلو گا مائنڈ ہو گئے دیتیس کا بندرہ باب پہلا سنیئے جی قدامت کے پاکلام کے لیے کیا لکھا ہے فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی آدموں کو بگاڑ دیتی ہیں راست پاس ہونے کے لیے ہوش بے او اور غنا نہ کھاؤ فریب کا مطلب کیا ہے دھوکہ فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی آدموں کو بگاڑ دیتی ہیں دھوکہ کم دیتا ہے بھئی ابلیس دیتا ہے آدمی بھی آدمی کو دھوکہ دیتا ہے لیکن وہ آدمی دھوکہ دے گا جو ابلیس کا ساتھی ہوگا دوسرا آدمی دھوکہ نہیں دے گا راست پاس آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا ابلیس دھوکہ دیتا ہے یاد رکھیں فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی آدتوں کو بگاڑ دیتی ہیں راست پاس ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور غنا نہ کرو ہوش میں آنا بہت ضروری ہے پہلے پوائنٹ ہے ہوش بے ہوش کون کرتا ہے بھائی ابلیس کرتا ہے یاد رکھیں بے ہوش ابلیس کرتا ہے ہوش میں وہ آدمی رہتا ہے جس کے ساتھ خدا رہتا ہے جو خدا کا فرما بڑھتا ہے خدا کے حکم کو مانتا ہے خدا کے ساتھ چلتا ہے مقدس نو نبی کی طرح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اس لئے اس نے خدا کے حکم کو مانا اس نے کشتی بنائی خدا نے اس کو حکم دیا تو کشتی بنا نہیں تو وہ بولتا تھا میرے کو کیا ضرورتا بھی کشتی بنانے کو اس نے خدا پر ایمان لائے اور اس نے کشتی بنانا شروع کی اس لئے وہ راست پاس بنا راست پاس ٹھائرہ اس نے خدا کے حکم کو مانا فریب نہ کھاؤ پری صحبتیں اچھی آدتوں کو بگاڑ دیتی ہیں راست باز ہونے کے لئے ہوش میں عاؤ اور گناہ نہ کرو جو آدمی ہوش میں رہے گا وہ گناہ کرے گا نہیں کرے گا میرے بھائیوں کیونکہ خدا کا روح سے منامت کرے گا خدا کا روح سے بتائے گا تو گناہ کی طرف جا رہا ہے تو برائی کی طرف جا رہا ہے خدا کا روح اس کو نقابت دے گا اس کو بھولے گا خدا کا روح اس سے کام دے گا یہ کام تو نے نہیں کرنا جس کے ساتھ ابلیس ہے وہی گناہ کرنا ہے یاد رکھیں اپنی لائف کو دیکھنا بہت ضروری ہے چلیں چلیں خدا کے ساتھ ساتھ چلیں خدا خود خود آپ کی پیری پٹیکشن کرتا ہے خدا کبھی گرنے نہیں دیتا گرتے ہوں کو تھام لینا یسو یہ تیرا کام ہے حضر سے تو ہی بادشاہ ہے تیرا مبارک نام ہے امین اگر آپ گریں گے یسو کے ہیں یہ نہیں کہ صبح یسو یسو کیا کہا اور شام کو جادو گروں کے پاس چلے گئے بہت پرستوں کے پاس چلے گئے برے لوگوں کے پاس چلے گئے نہیں یسو کے کہتے ہیں تو یسو کے ساتھ وفاداری اختیار کریں گرتے ہوں کو تھام لینا یسو یہ تیرا کام ہے عزل سے تو ہی بادشاہ ہے تیرا مبارک نام ہے یہ دنیا کے بادشاہ بہت ہے خدا ملی یسوم سیناسی کیا ہے عزل سے ہی بادشاہ ہی پیدا ہوا آج بیرے عزیزو ہم نے خدا ملی یسوم سیناسی کی باتوں کو دیکھنا ہے خدا کے کلام کو دیکھنا ہے خدا کے کلام کو دیکھ کر اس پر کیا کرنا ہے گھور کرنا ہے اس لیے پہلے زبور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جی بڑے گور سے دنیے شریر اور راستباز مبارک ہے وہ آدمی پہلا زبور مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بادوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی پشنبودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ کیا ہے مبارک شخص ہے وہ خدا کا چنہ ہوا ہے خدا کا بلیسٹڈ ہے خداوند سے پیار کرتا ہے خدا نے اس کو شاد بانی دی ہوئی ہے کیا لکھا جی مبارک ہے وہ وہ بری صحبت میں نہیں بیٹھ رہا ہے ادھر دیکھیں خداوند کا پاکرم کیا بولتا ہے مبارک ہے وہ جو شریر مبارک ہے وہ آدمی وہ میرا بھائی وہ میری بہن وہ میرا بزرگ وہ میرا خدا کا خادم لوگ وہ میرا بیٹا اور بیٹی وہ مبارک ہے وہ بلیسٹڈ ہے وہ خدا کا چنہ ہوا ہے وہ شاد بان ہے اس کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے جس کا رات دھیان خداوند کی شریعت پر ہوگا خداوند کے اکرام پر ہوگا کیا وہ بلیسٹ اس کو گرائے گا نہیں گرائے گا میرے سیزو وہ راست باز ہوگا راست باز بننے کے لیے دن رات خداوند کی شریعت یہ نہیں چرچ میں آگے تو خدا کا پاکلام یسو کے نارے مارے باہر نکلے تو کیا گیا شران شریعت کے ساتھ چالے اسی لیے خداوند کا پاکلام جانس زبگر میں بولتا ہے لیکن خدا شریعت سے کہتا ہے جی پہلے میں پہلا زبگر ختم کروں پھر آپ دیکھیں کیا لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی کوش نمودی ہے اور اسی کی شریعت پر دھین رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس ترخت کی ماند ہوگا جو پانی کی لدیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ وہ کرے بہر بھر ہوگا کوئی رکابٹ آئے گی آج لوگ صبح شام دل رات رکابٹوں میں فسے ہوئے ہیں ایک میماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے دوسری جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے کیوں فسے ہوئے ہیں بھائی خدا سے دور ہیں خدا سے دور ہیں بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دھر رات اس کا دھیان رہتا ہے اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو درخت ندی کے پاس لگا رہتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ آئے آئے نہیں کرتا برگے برگے ریای ککھنی تیلہ ہی نہیں ریا ہرا برا ہوگا اس کے پاس سب کچھ خدا نے اس کو مہیا کیا ہوگا یاد رکھیں اس کو خدا ہر چیز پروائیڈ کرے گا میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں میری تین بیٹیاں ہیں دو میرے بیٹے ہیں میرے دونوں بیٹے خدا سے دور تھے ایک نے ایم انگلش کیا ہوا ہے ہمارا سکول ہے خدامتہ فضل ہے میرے نام پر میری پہلی وائف کے نام پر سکول ہے نسلین ایز ایک فنڈیشن سکول افدالی اور دوسرا بیٹا جو ہے اس نے ایم ایسی کی ہوئی ہے ڈبل میت ایم ایسی ڈبل میت کے ساتھ کی ہوئی ہے دونوں ہی خدا سے دور تھے میں ان کو بولا کرتا تھا میں ان کو کہتا تھا پتر میری بجانہ ساڈے کر رجبر کر دیں سمنواس گٹا تھا اس مرتبہ میں گیا ابلیس کی فائٹ ہوئی درال 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 ادھر سے بھی ابلیس آیا ادھر سے بھی ابلیس آیا اور میں نے کیا بولا میں بولا کرتا تھا چرچہ افرافہ میں میں پہلے اکھت بڑھ کرتا تھا میں بولا کرتا تھا دو اکڑوڑ ابلیس ہوگا بہت پابرفل وہ میرا مقابلہ نہیں کرے گا گر جائے گا وہ فائٹ کرے گا لیکن گرے گا کیونکہ خدا من نے مجھے برکت دی ہوئی ہے مجھے خدا من نے بتایا مجھے خدا من نے بولا اٹھ چرچ میں جا ادھر سے جا کے شیطان کو نکال شیطان تو اس چرچ میں ہے چرچ میں پادری شلان ہے وہ کلیسیا کو برکت کدھر ملے گی ملے گی جی بولیں بھائی کوئی بات نہیں میں آپ کا نکر بھولیں بھول کے بھولیں ملے گی نہیں ملے گی میرے زیزوں بلیسنگ پاسٹر سے نکل دیا ہے خادم سے نکل دیا ہے اگر خدا کا خادم پفادار ہے تو خدا اندھو اس کے وسیلہ سے کلیسیا کو برکت دے گا اس کے وسیلہ سے جو راست باز ہیں ان کی وجہ سے خدا شہروں کو کیا کرے گا سرفرازی دے گا پھلیسیا کو برکت دے گا گروہوں کو برکت دے گا مسیح لوگوں کو برکت دے گا پھر اب میرے بچے دھونوں میں خدا اندیس سناثری کا مشکور ہوں دونوں جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں بڑا بیٹا جو ہے وہ چرچ میں خدمت کرتا ہے ہمارے گاؤں میں چرچ جو ہے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بائبل سٹڈی کر رہا ہے وہ چھوٹا ہی تھا تو مجھے خدا اندھو نے بولا کہ یہ پاسٹر بنے گا میں نے اس کا نام چینج کیا پہلے اس کا نام کیا تھا شراز تھا شراز بٹی پھر میں اس کا نام میرے یہ خدا اندھو نے بولا اس کا نام حابر رکھو میں نے اس کا نام حابر رکھا تو میرے سابر بہن بائی رشتے دار مجھے بدا کرتے تھے وہ اے زکیہ سابند آئے ہیں میں نے کہے ٹھہرو ٹھہرو وقت آئے گا میں نے کہا خدا دستے گا سب کچھ خدا اپنے لوگ کا نوچھ ہڑتا نہیں کدیب نہیں سوچی ہو رہاں کدیب خدا چھڑے ہم نے لوگ کدیب نہیں چھڑے وقت آیا ابھی وقت آیا سب باگ شیطان بگا دیئے خدا بنے میں میرے وسیدے سے میں خدا اندھو سنسنہ اس لے کا مشکول ہوں میرے اسیسوں کیا ہے خدا کے ساتھ وفادار رہیں جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج پھر ملے گا ایسے نہیں کہ ہم کری دیگری گئے خدا رہ جاندے نہیں نہیں جان بھی جان دے جاندے میں رہا سکتا ہم وہ خاتم ہے خدا من کے خزر سے کیا ہوا کیا لکھا ہے لیکن شریر ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ بسے کی امانت ہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خداکار سادقوں کی جبائت میں کیونکہ خدا ہوں ساتھ کو اکیرہ جانتا ہے پر شریر اکیرہ شریر دوانو لبے گئے نہیں کتھے گیا کیونکہ خدا ہوں ایسا چکے گا انہوں سمجھ ہی نہیں آئے گی کدھر چلا یہ میری بات نہیں ہے بھائی یہ نہیں سوچیں گے ایزک بھائی کو ہو رہا ہے بھائی ایزک ہمیں بہک آ رہا ہے نہیں یہ خدا کے کلام کی آباس ہے آج میرے حزیزو سوچیں سمجھنا ہے کہ ہم نے راسباز بننا ہمارے لئے آشہد ضروری ہے اگر آسباز نہیں بنیں گے تو میرے حزیزو ہمیں کچھ نہیں ملے گا خدا مند شریروں کے مطلق کیا بہتا ہے کلام میں کیا لگا ہے وہ استرخت کی اماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھرتا ہے جس کا پتہ بھی نہیں مجھ جاتا آج بہت سے لوگ ہیں جو پیسہ کٹھا کرتے ہیں دھر مرانے کے لئے پیسہ کٹھا کرتے ہیں کسی اور مقصد کے لئے پیسہ کٹھا کرتے ہیں کسی اور مقصد کے لئے ابلیس آتا ہے اب کشیط روح کیوں لے جاند یہ ابلیس کی نشانیاں ہیں بھائی میرے سے پوچھیں ابلیس کیسی کیسی فائٹ کرتا ہے دائیں سے بھی کرتا ہے بھائیں سے بھی کرتا ہے کوشی نہیں آنے دیتا آج بیماریاں جو ہیں ابلیس کی ہیں خدا مند نہیں چاہتا کوئی بمار ہو خدا مند نہیں چاہتا کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ایک سو بارہ سبور میں راستبازوں کی اولاد سمین پر زور عبر ہوگی مالو دورت ان کے گھر میں ہے فریزگار راستباز کو تاریکی میں نور چاہتا ہے فریزگار آج یاد رکھیں راستباز بننا اشہب ضروری ہے اگر راستباز بنیں گے تو ہماری اولاد ہم تو زور عبر ہیں ہماری اولاد ہم سبھی کئی غنات زیادہ خدا ملو کو پاور دے گا تو یہ غنات زیادہ استعمال کرے گا لیکن میرے عزیزو راستباز بننا ضروری ہے لازم ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ فائٹ کریں تو ہم کیا بنے گے راستباز بنے گے لیکن خدا شریر شریر کو کیا کہتا ہے کلامی مقدس میں سے پچاس سبور میں دیکھیں پچاس سبور اس کی سولہ آئیس میں ہی پڑھوں گا جی کیا خدا ملتہ پاک کلام کہتا ہے اس کی سورہ ایسے آخرتہ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے خدا بولتا ہے نا کہ نہیں بولتا خدا بولتا ہے جسنا راستباز نگل نہ کرتا ہے نا ایسنا خدا شریر ریرانوی اگاہ کرتا ہے کہیں تھے کہ مرجو 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 خدا کا پاک کلام بولتا ہے کیا لکھا ہے لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا باستہ اور تُو میرے اہد کو اپنی سبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیہ سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچے بھینک دیتا ہے تُو چور کو دیکھ کر اسے مل گیا تُو میری باتا ہے ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چار چلن درست رکھتا اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا جو اپنا چار چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے سولا اسے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا باستہ اگر میں شریر ہوں تو میں خدا کے آئین بیان کر رہا ہوں خدا کا کلام بیان کر رہا ہوں خدا کے قانون بیان کر رہا ہوں تو مجھے کیا باستہ خدا کہتا ہے تو میرے آئین کیوں بیان کرتا ہے وہ تو شریر ہے لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا باستہ اور تجھے میرے عہد کو اپنی سبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے کیسے عداوت ہے؟ تربیہ تربیہ سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے کلام تو تُو سنتا ہے اور میری باتوں کو کدھر پھینک دیتا ہے؟ پیٹ پیچھے سوٹ دینا چرچو سنیا چرچی چھاڑ جاؤ کوئی گال بھائی اسے نہیں خدا کا باتنا جبکہ تجھے میری باتوں سے میری باتوں کو اور جبکہ تجھے تربیہ سے عداوت ہے تو سیکھنا نہیں چھاتا جبکہ تجھے تربیہ سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اسے مل گیا باہر نکلیا چور لبا تنہوں گے لبے گئی نا بتیلی خدنا مل گیا تو زانیوں کا شریک رہا تیرے موں سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی گھبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تحمد لگاتا ہے تو نے یہ سب کچھ کیا اور میں خموش رہا اب خدا اب بھائے خدا کو بھولنے والو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو بھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو جب خدا کی مار پڑ دی ہے تو کوئی چھڑاتا ہے اب بلیس کی مار پڑی کو ہم جیسے خادم خداوند یسوم سناسری کے نام سے اب بلیس کو جڑ گئیں گے تو اب بلیس چلا جائے گا اب بلیس کے در جائے گا باگ جائے گا جیسے خدا کے خادم ہیں بہت نائس خادم میں نے بہت خادم دیکھے اپنی لائف میں میں نے پاسٹر شدا صاحب یہ نہیں میں ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہوں میں بہت میں بھی کرتا ہوں ایسے پاک دل لوگ میں نہیں دیکھیں ایسے لوگوں کا وسیلہ سے خدا برکت دیتا ہے ہم کو کیا ہم جیسے ایک خادم کیا ہے اب بلیس کو جڑ گئیں گے اور جسے خدا جگڑتا ہے اس کو دور چھڑاتا ہے کوئی چھڑاتا ہے بھئی اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے اب بھائے خدا کو بھولنے والوں ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھار ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے وہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا نجات ان لوگوں کو ملنی ہے جنہوں نے اپنا ٹریکٹر چال چلن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خدا سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے گزارنا ہے اگر آپ کبھی پہلے دیکھیں ابھی تو میں نہیں جانتا پہلے جب ہمارے قوم میں کوئی آرمی میں بڑھتی ہوتا تھا تو آرمی سے لوگ آتے تھے وہ کیا کرتے تھے اس کا کریکٹر ساٹھی فٹے مانگتے تھے چھانے میں جاتے تھے کیا اس کے اوپر کوئی مقدمے تو نہیں ہیں جب اس کے اوپر مقدمے ہوتے تھے تو اس کو فوج میں بڑھتی نہیں کیا جاتا ہے وہ کریکٹر دیکھتے تھے ایسے ہی میرے سیزو خدا ہمارا کریکٹر دیکھے گا ہمارا چال چلن دیکھے گا خدا ہمارا دیکھے گا کہ اس کا چال چلن کیا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے پھر خدا ہمیں کیا گیا ہے بدلان دیتا خطے بے کہ یسور آ جائے گا جب ہم خدا ہمارا دے پڑھولے چڑھائے گا جب ہم خدا ہمارا کے ساتھ وفادہ رہیں گے تو خدا ہمارا ہمیں لے کر جائے گا میرے سیزو سب سے مہین چیز کیا ہے جب ہم راست پاس بھن جائیں گے تو ایک آنمی زبور میں رکا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سابرہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا رہیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ترے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور یفیق کو روندے گا نوجوان شیر اور ازدہا کو بمال کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسئیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے عمر کی طرح دیگر کروں گا اور اپنی نجات اسے اگر آپ نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں نجات میرا اور آپ کا خدا حدیس سنسن آسلی ہے اپنی لائف کو چین کرنا پڑے گا ہائٹ کرنی پڑے گی جان کرنی پڑے گی کیونکہ میرے حزیزو خدا حدیس سنسن آسلی نے ہمارے باز سے بہت سے دکھ اٹھائے اس نے ہتھوں پیروں میں کل پسلی میں نیزا اور سر پر کارٹو کا تاج پہن کر ہمارے لئے صلیب پر کفارا ہوا اس نے صلیب پر اپنا پاک خون بھا کر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے حلاق نہ ہوں بلکہ ہمیشہ گی خدا حدیس چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ دے زندگی آج وقت ہے میرے عزیزو آج ہم زندہ ہیں ہمارے نتھروں میں زندگی کا دم ہے ہم جیتی جان ہے جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کلام مقدس میں نے کہا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا مرتے خدا مند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خدا مند زندہ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں ہم زندہ ہیں تو خدا کی ستائش کر رہے ہیں خدا کے کلام کو سن رہے ہیں خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں جب مر جائیں گے کبھی کسی نے کسی قبرستان میں دیکھا کسی کو کوئی مردہ اٹھ کے لئے وہ سے بائبل پڑھ دا دیکھے آج کسے میرے عزیزو زندہ ہیں اپنی لائف کو چینج کرنا پڑے گا ہائٹ کرنی پڑے گا خدا کے ساتھ وفادار اختیار کرنی پڑے گا مشکل کام نہیں ہے یاد رکھیں میں نے اپنی لائف کے ایکسپینینس کی ہے بہت ایکسپینینس کی کوئی مشکل کام نہیں جب آپ خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ایمان کے ساتھ وفاداری اختیار کریں گے تو خدا اپنا رول قدس صاحب کو دے گا اور خدا انتہا رول قدس صاحب کی افٹیکشن کرے گا وہ خود ہی آپ کو سب کچھ بتائے گا کیسے کرنا ہے کیسے چلنا ہے آج وقت ہے کوئی بات نہیں اگر آدمی گناہ گھار ہے ٹیڑی چاہ پر چل رہا ہے تو وہ بچ سکتا ہے گناہ گھار جو ہے گناہ کس کی علامت ہے جی کوئی بتا سکتا ہے موت جی موت جو کوڑی ہوتے تھے وہ کوڑی کب ہوتے تھے وہ گناہ کرتے ہیں گناہ کی علامت کوڑ جو ہے گناہ کی علامت ہے یاد رکھیں کوڑ جو ہے وہ گناہ کی علامت ہے بڑے بڑے کوڑی خدا مد یسوم سیناسری کے پاس آتے تھے تو کیا ان کو مل جاتی تھی کیوں مل جاتی تھی یسوم سی کے پاس آتے تھے وہ شیطان کے پاس نہیں جاتے تھے آج بھی بہت سے کوڑی ہیں لینے لگی ہوئی ہیں پاکستان چلے جائیں ایسے ایسے کوڑی ہیں صبح شاعر بانی لیں گے خدا کا پاکلام سنیں گے سیکنڈ ٹائم میں جادو بروں کے پاس چلے جائیں گے سیانوں کو پاس چلے جائیں وہ کوڑی ہیں بھائی وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے جب تک کوڑی آدمی گناہ گار آدمی خدا کے پاس نہیں جائے گا اتنی دیر تک اس کو چھوٹے گا نہیں جب تک مسئل کے پاس نہیں آتا ٹائم آور تو نہیں ہو گیا ایک 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 حوالہ کوئی بات نہیں ایک حوالہ گارڈ بریس لی آپ کلام سنیں خدا مدھا آپ کو ابر کر دے ایک ایک حوالہ میرے عزیزوں یاد رکھیں کوڑ کوڑ کے بطا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم گناہ گار ہیں تو آج میرے عزیزوں بکت ہے کوئی بات نہیں آخری حوالہ مقدس مطی کے انجیل اس کا آٹھ باب اس کی ایک تا چارہ ہے جی بھائی کیا نام ہے مقدس مطی کی انجیل اس کا آٹھ باب اس کی ایک تا چارہ ہے جب وہ اس پہاڑ سے اترا کون اترا تو وہ اسی بیڑ اس کے پیچھے ہو جی بھائی ایک ایک لفظ درہ پڑھیں اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا ہاں کی کہتا سجدہ کیا اور کہا اے خدا مدھگر کو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یسو نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئین کہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو پریز کارڈ ہیلیلوش جی پڑھیں ایک ایک لفظ پڑھیں جب وہ جب وہ اس پہاڑ سے اترا پریز کارڈ کون اترا بھائی خدا مد یسو سیدہ سری جب پہاڑ سے اترا تو آگے کیا ہوا جی تو بہت سی بیڑ اس کے پیچھے بہت سی بیڑ بہت سے لوگ کڑھوں کی طراز میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے جی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ دیکھو ایک کوڑی نے گناہ سے جکڑا ہوا آدمی اور جو ہے گناہ کی علامت ہے وہ یسو کے پاس آیا اور اس نے گھر کر اس کے آگے کیا کیا سجدہ کیا اور اسے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ خدا مندیہ سمسیناسری گناہ سے میں پاک کر سکتا ہے سب کا ایمان ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ خدا مندیہ سمسیناسری اس پوڑی کو دیکھیں اس نے سٹرگل کی اس نے کوشش کی پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوگا اس نے خدا مندیہ سمسیناسری کو دیکھا تو اس کے آگے کیا کیا اس نے سجدہ کیا اور اسے کہا اس کا ایمان تھا کہ یہ ہی دنیا کا نجات ہندہ ہے جس نے فرمایا ہوا ہے آسمان اور زمین کا کوئی اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شکلت بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے حرور قدس کے نام سے باپ تسما دو اور ان سب کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میں دنیا کے آخر تاک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا میرے عزیزو آج اس کوڑی کو دیکھئے رات کو سودنے سے پہلے اپنے اوپر کپڑا لیں اور دیکھیں خدا مند اگر تو اس کوڑی کو باگ ساپ کر سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کر سکتا ہے ہم خدا مند کے پاس جاتے نہیں ہیں یہ میری بات یاد رکھیں ہم لوگ جو ہیں میں نے بولا بہت مرتبہ بولتا ہوں اس بات کو کہ صبح ہم شاعر بانی لے لیتے ہیں خدا کے کرام کو سنتے ہیں پاکستان جائیں لائنے لگی ہوئی ہیں دوسرے ٹائم جاتے اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا مند یاسم زناس بھی آپ کو گناہ اس کوڑی کی طرح شفاہ دے سکتا ہے تو خدا مند ضرور شفاہ دے گا میرے یہ ایمان ہے آج سوچیں اپنے اوپر کپڑا لیں اور دیکھیں سوچیں پرکھیں کہ ایک خدا مند تو اس کوڑی کو معاف کر سکتا ہے اس کے گناہ کو ختم کر سکتا ہے تو کتنے ٹائم کے بعد اس کا کوڑ گیا جی اورن اورن ڈڑل ڈڑل کر کے کیچلا گیا کیونکہ خدا مند کے پاک دلہ مند کا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کر ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی پریز گارڈ اس پر رحم ہو جائے گا خدا مند یہا سنسنا سری رحم کرنے مارا خدا مند وہ فرماتا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا آپ بھی رحم کرنا سیکھیں خدا بھی رحم کرے گا پریز گارڈ اس لیے میرے سیزو خدا مند کا پاکلام ہمیں بار بار فرماتا ہے کہ اس کوڑی کو یاد رکھیں گناہ سے پیچھے اٹھیں گناہ کو چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد کیا ہے خدا کے ساتھ چلیں کیونکہ خدا مند یہ سنسنا سری آج بھی اپنی باہیں کھولا ہوا ہے اور وہ فرما رہا ہے مقدس مطی کی انجیل اس کا گیارہ باپ اس کے اٹھائیس اور تیس تیس آئے تک آئے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں ارام دوں گا میرا جواہ اپنے پر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے ارام پائیں گی کیونکہ میرا جواہ ملائن اور میرا بوجھ ہلکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ارام ہو ہماری زندگی میں خوشی ہو ہماری زندگی میں ہر قسم کی برکت خدا ہمیں دے تم میرے عزیزو خدا مد یسن محنان کی پاس آنا اس کی بات کو ماننا ہوگا اس کے اقلام پر عمل کرنا ہوگا گاڈ بلیس یو خدا مد آپ کو برکت دے صدا خوش رہیں عباد رہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ خدا مد آپ کو برکت دے اور کسرت کی برکت دے آمین بلیس یو آمین تینکیو بلیس ابھی بہت پاسی تھا بہت شکریہ